اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا عبزیبہ سلا تو اسی وجہ سے اللہ کے ولیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی اللہ نے ان کو یہ قوت دی ان باتوں سے اللہ کی خودداری ہو جاتی ہے اور ایسے ہی اسی حال میں آ کر کے جب کوئی نوجمان اپنے وطن اپنے شہر ادھے پور میں رہ کر کے یا کہیں کبھی ہو وہاں رہ کر کے اللہ والوں کی بات کرے تو ایک ٹولی دفاری ٹولی کر گئی ہے وہ ٹولی یہ کہتی ہے ان کو آواز مت دو کیا کہیں گے یہ دور رہتے ہیں اور جب دور رہتے ہیں تو دور والے کو آواز مت دو شرک ہو جائے گا بدعاق ہو جائے گا آپ کے اوپر گناہ عظیم ہو جائے گا کہا کیسے کہا اجمیر والے کو آواز کیوں دیتے ہو آپ ادھے پور میں ہو اجمیر والا دور ہے اس کو آواز کیوں دیتے ہو یہ بدعاق ہے یہ شرک ہے نوجوان میں اتحاب بھی کل بات سے ہی کہہ رہا ہے اجمیر یہاں سے بہت دور ہے وہ ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں لیکن احادیث مقدسہ کا مطالعہ کریں تو پتا یہ چلتا ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہے اس کی ہاتھ ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی شانِ قدرت ہے اور حال یہ ہوتا ہے بولتا بظاہر وہ بندہ ہے مگر بولیں اللہ کی ہوتی ہے نظر اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے کان اس کا ہوتا ہے مگر سننا خدا کا ہوتا ہے یہ بابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے نوجوان اس کے چنگل میں آ گیا جیسے ہی کہاں کہ ہاتھ بلکل صحیح رہتے ہو تو کہتا ہے پیرانے پیر کو آماز مت دو غوثِ آدم دستگیر کو آماز مت دو وہ بھی دور رہتے ہیں جب مان لیا تو کہاں کربلا والے کو آماز مت دو وہ بھی دور رہتے ہیں مان لیا پھر کہاں مدینہ کے سلطان کو آماز چون رہتے ہو وہ بھی دور رہتے ہیں ارے دیکھئے وہ تو کیا ہے انہوں نے اسلام لا کر کے دے دیا قرآن لا کر کے دے دیا ایمان لا کر کے دے دیا اب جو چیز انہوں نے دے دی ہے انہی کو مانو باقی اور ساری چیزوں کو چھو دو اور یہاں تک کی نوجوان ان کی جالوں میں آگاتا ہے اور یہ کہتا ہے واقعی وہ دور رہتے ہیں لیکن نوجوانوں سنو ایسے جراسین کے لوگ جو تمہیں مل جائے اور کہیں مدینہ والے سلطان دور رہتے ہیں تو ان سے کہہ دینا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں من کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں اے چنم تو آماز کر میرے دل پر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں دور رہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو ہٹ جا میرے دل میں حضور رہتے ہیں اور یہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں اتنا پاکیزہ عمل ہے اور اتنا پاکیزہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں کی بابنی کے ساتھ میں ایشا کی نماز کے بعد مسجد کے کسی بوشے میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اپنے دل پر تحرمی کرتا رہتا ہے ضرم لگاتا رہتا ہے اور آہستے آہستے کہتا رہتا ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کی وہ پاکیزہ کرے گا ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کا دل کہے گا اے نبی کا دیوانا تو روزانہ کہتا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں آج تیرے دل کو اللہ ہے ضرور رہتے ہیں آج تیرے دل کی آواز ہے ضرور رہتے ہیں اور اس کا فیضان تو یہ ہوگا آنکھیں سب کی بند ہونی ہے موت تو سب کی آنی ہے اور جب موت آنی ہے تو قبر میں لکھایا جائے گا اس نے زمین پر یہ کہا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں قبر میں مٹی دے کر کے لوگ آئیں گے تو قبر کا ذرہ ذرہ کہے گا اے نبی کا دیوانہ اپنی آنکھوں کو کھول لے نظروں سے دیکھ لے تو نے زمین مر کہا تھا میرے دل میں حضور رہتے ہیں آج قبر میں دیکھ لے ضرور رہتے ہیں آج محبت سے مان لے ضرور رہتے ہیں آج سجھ سے عشق سے جان لے ضرور رہتے ہیں کیونکہ وہ حضور جن کو تو نے دل میں بسایا تھا وہ تیرے قبر میں آنے والے ہیں اور سونے والا اگر کوئی برائی کا مفتی آدمِ عالم ہو تو کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانی اشارہ کروں میں تو حضرات اپنے آقا کو دیلے بساؤ وظیفے کی پابندی کرو یہ وظیفہ ایسا ہے برکت لائے گا رحمت لائے گا شوقت لائے گا چہرے پر جلوے حضور نائے گا لیکن وظیفہ جماعت کرو گے تو ایک جماعت سے ٹکرانا پڑے گا وہ جماعت کون سی جماعت ہے شیطانی جماعت ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے وقت پورا ہوگا ہے لیکن دو میلٹ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کان کی بات ہے کہ بے شکر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان سے آپ کا مقابلہ ہوگا جب آپ یہ وظیفہ کریں گے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں تو آپ جب صبح نکلیں گے اپنے کام کے لیے تو شیطان آپ کے قدم کو غلط راہوں کی جانب لے چلے گا ہاتھوں سے گناہ کرائے گا ظلام سے گلتی بولیاں لائے گا آنکھوں سے کہے گا بے حیات چیزوں کو دیکھ لے ایسے موقع پر آپ کو دل کر کے مقابلہ کرنا ہے شیطان سے جب قدم گناہوں کی جانب اٹھنے لگے تو قدم کو جھرک کر کے روک لینا اور کہنا ہے قدم گناہوں سے رک جا کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں ہاتھوں سے غلط کام ہونے لگے تو ہاتھ کو روک لینا اور کہنا ہے ہاتھ غلط کام مت کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں آنکھوں میں بے حیات چیزیں آنے لگے تو آنکھوں کو فیر لینا آنکھوں کو مود لینا اور کہنا ہے آنکھ بری چیزوں کو مت دے کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں اگر آپ نے پابندی کر لی تو میرا بیستان یہ کہتا ہے آپ زمین پر رہو گے تو زمین پر رہتے رہتے گمبدے خضراء کو دیکھو گے اور جب قبر میں جاؤ گے آنکھوں کے نبی کا چہرہ دوکھو گے انسان لا یہ فیضا آپ کو ملے نہ نہ لوگ کی پابندی کیجئے اللہ کے دیمتائے کے دیر پر چلئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سے کو عمل کی توفیر دے استقراللہ ربی ملک اللہ تعالی وآلہ السلام علیکم وآلہ